پھر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو می دیر سٹوڈینٹس اگے نہیں جا رہا ہے تودے ہی سکنڈ پورشن سب سے پہلے جو اس میں ہم امپورٹنٹ کوششن ڈسکس کریں گے اس میں ہم امپورٹنٹ کوششن ڈسکس کریں گے اس میں ہم امپورٹنٹ کوششن ڈسکس کریں گے ایسے اپروز ہوگی جب کوئی ڈسکس کریں گے بیٹا ٹھیک ہے یہ کافی امپورٹنٹ ریاکشن ہے تو ہم ان کو سٹیڈی کریں گے from the board point of view تو سیدھے ہم کوششن پہ آتے ہیں بیٹا ہمارا کوششن جو ہے that's new preparations of alkenes ہم alkenes کی بیٹا preparations پڑیں گے یہاں پہ دیکھو اس میں ہمیں تین امپورٹنٹ ریاکشن ڈسکس کرنی ہے بیٹا ایک تو ہمارے پاس ہے that's the love of alky جب یہ alkyne سے بنائیں گے alkenes کو دوسرا ڈیہائید کو helокینیشن very important and very famous reaction اور ڈیہائیدری عجم ڈیہائیدری چون ? ٹھیک ہے تو اس ہم ٹھو میکنیزم بھی بول سکتے ہیں اس کو ہم ٹھو میکنیزم بھی بول سکتے ہیں خیبریت کردہ نا جس کی وجہ سے ساو لیں پروز بود ہوتی ہے بول سکتے ہیں اس میٹر کو ہم کہتے ہیں سور ساوہ ساون رہا خیشن جہاں سے ساوہ کافی امپورٹنٹ ریاکشنс ہیں تو لیٹس ڈسکس سب سے پہلے ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے ریڈکشن آف الکائنز ریڈکشن آف الکائنز دیکھو بیٹا اب اگر ہم الکائن کو ریڈکشن کرتے تھے تو وہاں پہ الکیل منتا تھا جب ہم نے اس کو normal reducing agent use کیا تھا like hydrogen gas less in presence of پی ٹی پی ٹی اور نکل پی ٹی پی ٹی اور نکل تو وہاں پہ سیدھے ہم نے الکین سے بھی الکین بنایا تھا اور الکائن سے بھی الکین بنایا تھا لیکن یہاں پہ آپ کو الکائن سے الکین چاہیے تو ہمارے پاس دو important selective reagents ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس selective reagents ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ ہمیں اتنا ہی ریڈکشن کرنی ہے الکین تک الکین سے آگے نہیں کریں گے تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے reagent کو لیتے ہیں دیکھو بیٹا سب سے پہلے جو یہاں پر ہم reagent use کرتے ہیں that is my hydrogen gas in presence of پی ٹی but it is polished with graphite carbon اور یہاں پر ہم poison use کرتے ہیں poison can be acid or quinoline quinoline تو یہاں پر ہم بیٹا quinoline use کرتے ہیں as یا acid use کرتے ہیں as poison acid or quinoline یا iso quinoline بھی بولتے ہیں شباش تو یہ جو reagent ہوتا ہے ہمارے پاس it is polished with graphite اس reagent کو ہی ہم بولتے ہیں اسی کو ہم بولتے ہیں بیٹا this reagent is called lindlar's catalyst lindlar's catalyst شباش اس lindlar's catalyst سے کیا ہوتا ہے it is slavive ED is polished with carbon graphite and then we use the poisons like acid or quinoline جو ایک اس کو slavive reagent بناتا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے بیٹا it reduces it reduces alkynes it reduces alkynes to alkynes میں آپ کے لئے important باتیں بولوں گا mechanism میں یہاں نہیں discuss کروں گا alkyn بنیے گا it is a sin addition یہ بیٹا sin addition ہی ہوگی اور جو alkyn بنے گا اس میں اگر GI present ہوگا geometrical ISO میری زناگر دکھائے گا it will give cis alkyn it will form یہ کونسا alkyn بنائے گا it will form cis alkyn تو اسے بیٹا generally ہمارے پاس cis alkyn بنتا ہے trans نہیں بنے گا ہم جانتے ہیں configuration کی حساب سے اگر میرے پاس یہ alkyn ہوگا اگر یہ geometrical isomerism show کرے گا conditions اس کے لئے ہم جانتے ہیں بیٹا تو یہاں پر rotation بند ہونی چاہیے دو ایٹم کے بیچ میں اور یہاں پر groups کا nature الگ الگ ہونا چاہیے یہاں الگ اور یہاں الگ ٹھیک ہے بیٹا اور یہاں پر یہ same plane پہ ہونے چاہیے تو ہم نے GI کے لئے condition دیکھ لی ہے اور یہاں پر دو configuration possible ہے اس GI center کے about اگر یہ دونوں group same side سے ہوں گے تو اس کو cis والا بولیں گے اس والے کو tronus alquine بولیں گے تو alquine cis اور tronus ہو سکتا ہے ہاں اب اس میں دیکھو reaction کیسے پڑیں گے ہم بیٹا شباش اگر میں نے general میں لیا alquine this is my alquine اس کو میں نے لیا h2 pd polished with graphite carbon in presence of acid ذرا مجھے بولو کیا بنے گا میں یہاں پہ کچھ examples کراؤں گا شباش تو اس کو ہم کریں گے lindlar کے ساتھ reduction شباش یہ بولو بیٹا کیا بنے گا similarly اگر ہم اس کو کریں گے جہاں GI ہوگا وہاں پہ آپ کو اس کی configuration cis سی لکھنی پڑے گی کیونکہ یہ sin addition ہے sin means ایک plane سے ایک side میں دونوں edge جنگے تو یہاں پر بولو کیا بنے گا یہاں پر alquine بنے گا کی pi bond break ہو سکتا ہے because it is linlar catalyst اور یہاں پہ جو alquine بنے گا that will be my cis alquine اوکے بیٹا یہ selective reagent ہوتا ہے simdalli یہاں بھی بنے گا transbutyene it will be my transbutyene sorry cis butyne not trans because it is cis sin addition یہاں تو GI ہوگا ہی نہیں اور GI show بھی نہیں کریں گے تو یہ بنے گا سیدھے بیٹا normal propene تو this is how we prepare alquines from the reduction of alquines دوسرا reagent دوسرا reagent جو آپ کے پاس reduction میں ہے وہ بھی کافی important reagent ہے بیٹا تو وہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں دوسرا reagent شباز دوسرا جو ہمارے پاس reagent ہے that is sodium metal sodium metal in presence of liquid ammonia یہاں میں mechanism نہیں دکھاؤ گا اور we can take or we can take lithium metal in presence of liquid ammonia اور اور it is lithium metal in presence of liquid ammonia ٹھیک ہے بیٹا تو جب ہم یہ reagent use کریں گے اس reaction کا ہم نام دیتے ہے birch reduction اس کو ہم famous نام سے پکارتے ہے birch reduction شباز mechanism کے بغیر میں یہاں پہ discuss کروں گا آپ کے ساتھ birch reduction میں ہوتا کیا ہے سب سے پہلے بیٹا it reduces it reduces selective ہے non terminal non terminal alkynes یہاں پہ terminal alkyne نہیں ہونا چاہے وہ آپ کو mechanism میں ہی پتہ چلے گا آپ سیدھے یاد رکھو non terminal alkynes to alkynes تو اسے بھی alkyne ہی بنے گا بیٹا دوسرا point یہ ہوتی ہے anti addition it is an anti addition یہ anti addition ہوتی ہے anti addition ہونے کے कارن کیا cis alkyne ملے گا اگر اس میں stereocemistry important تھی cis بنے گا کی trans تو اسے بنے go it it gives it gives tronus alkyne اس سے بیٹا ہمارا tronus alkyne بنے گا it gives tronus alkyne شباش تو اگر یہاں general بات کریں گے r c triple bond c r ہم نے جو reagent لیا وہ میں لیا sodium metal in presence of liquid ammonia so reagent سے ہمیں پتا چلا it's a birch reduction اوکے بیٹا اب اس میں جو alkyne بنے gah alkyne بنے alkyne سے یہ ایک anti addition ہے تو اس میں سیدھے آپ کے پاس tronus alkyne ہی ملے گا اس میں tronus alkyne ہی ملے گا sim dali اگر یہاں پہ example کرنا چاہتے ہے میرے پاس بیوٹ 2 iron میں اس کو کروں گا birch reduction sodium metal liquid ammonia لوں گا بیٹا ٹھیک ہے اس میں جو ہمارے پاس alkyne بنے گا وہ trans ہوگا وہ cis نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس بنے گا trans alkyne تو بیٹا یہ ہوتی ہے ہمارے پاس birch reduction کی اس سے ہم کیسے prepare کریں alkyne کو شباش اس کے بعد ہم next preparation پہ آتے ہے جو ہمارے پاس next preparation ہے وہ کیا ہے بیٹا جو ہمارے پاس next preparation ہے that is dehydro halogenation چلو ہم اس کو بھی discuss کریں گے ہاں یہ کافی important reaction ہے تو یہ 12th میں آپ کو detail میں پڑھنی پڑھتی ہے بیٹا dehydro dehydro halogenation شباش dehydro halogenation ہاں میں اس کو یہاں پہ simply discuss کروں گا کیونکہ آپ کے syllabus میں set is abs rule وغیرہ نہیں ہے تو میں اس کو brief ہی آپ کے ساتھ discuss کروں گا اور 12th میں ہم اس کو detail میں پڑھیں گے dehydro halogenation تو simply اس میں کیا ہوتا ہے dehydro halogenation تو ہم بولیں گے it's an elimination reaction یہ بیٹا کس type کا reaction ہے یہ elimination reaction کا type ہے جس میں کیا ہوتا ہے loss of hydrogen and halogen جس میں hydrogen اور halogen کا loss ہوتا ہے اس لئے dehydro halogenation بولتے ہے ٹھیک ہے بیٹا تو it's generally favored it's favored at high temperature it's favored at high temperature کیوں بیٹا کیوں یہ elimination reaction ہے ٹھیک ہے ہاں اس reaction کا جو reagent ہے وہ کیا ہوتا ہے دیان دینا جنرل بات یہاں پہ کرتے ہے اگر اس reaction کا reagent دیکھیں گے dehydro halogenation یہ تو alkyl halide میں ہوگا یہاں پہ generally ہم use کرتے ہے alcoholic koh اور alcoholic koh اس کا جو خسلت ہوگی بیٹا آپ کے پاس یہ act کرے گی ایک base بس alcoholic koh ہاں یہاں پہ different بھی اور چیزیں ہیں جو ہم use کر سکتے ہیں لیکن میں mainly بات کر رہا ہوں dehydro halogenation کا reagent ہم use کریں گے alcoholic koh shabash دیکھو اس reaction میں ہوتا کیا ہے میں یہاں پر general سکھا ہوں گا آپ کے level پہ کیونکہ آپ کو یہ define کرنے کے لئے آئے گا یہ reaction ہے تو اس میں ہم conditions بھی اور لکھیں گے آپ یاد رکھو suppose یہاں پر میرے پاس halogen ہے اور میں نے اس کے سامنے رکھا alcoholic koh اب دیکھو بیٹا اس میں کیا ہوتا ہے جس carbon کے پاس halogen ہوگا اس کو ہم alpha position بولیں اور جو اس سے جرا ہوگا اس کو ہم beta بولیں گے یہاں تک تو clear ہوگا بیٹا آپ کو اب اس میں generally ہوتا کیا ہے اس beta position سے جو base ہے OH وہ نکالے گا یہاں سے edge اور سے carbon سے تو یہاں pi bond بنے گا pi bond مطلب یہاں پہ بنے گا ch2 double bond ch2 تو اس لئے elimination is opposite of addition addition reaction میں pi betta elimination بھی بولتے ہے اگر اس reaction کا بیٹا ہم mechanism کی بات کریں گے اس کا mechanism ہوتا کیسے ہے یہ reaction ہوئی کیسے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ elimination reaction ہے تو یہ کیسے ہوئی ہوگی ہم briefly یہاں پہ discuss کس کریں گے بیٹا کیونکہ ہمیں اس کو 12th میں ڈیٹیل میں پڑھنا ہے لیکن i will try to summarize it میں اس کو summarize کروں گا لیکن آپ یہ سارے points یاد رکھیں گے dehydr halogenation کے بارے میں اور ایک important point یہ وہی alkyl halides دکھائیں گے dehydr halogenation جس کے پاس کم سی ایک بیٹا ہیڈروژن ہوگا یہ point بھی لکھو بیٹا this reaction is shown by the alkyl halides alkyl halides alkyl halides having beta hydrogen having beta hydrogen یہ بیٹا وہی alkyl halide دکھائیں گے جن کے پاس بیٹا ہیڈروژن کی ایر تی ہو okay بیٹا ہاں اب تھوڑا سا دیکھیں گے اس reaction کا mechanism یہ ہوتی کیسے reaction دیکھو اگر mechanism کی بات کریں گے تھوڑا سا میں یہاں آپ کو دکھاؤں گا یہ reaction ہوتی کیسے ہے شباش جو dehydr halogenation کا mechanism ہے نا بیٹا وہ single step میں ہوتا ہے it takes place in a single step it is concerted mechanism تو اس کا جو mechanism ہے single step وہ کیسے ہے دیان دینا اچھے سے آپ کے پاس ہے hydrogen okay میں یہاں پر ایک example دکھاؤں گا میرے پاس ہے بیٹا hydrogen okay ہمارے پاس reagent ہے alcoholic QH alcoholic کیوں لیا کیونکہ alcoholic QH میں آپ کے پاس basic سپرنگ بڑھ جاتی ہے OH negative کی because that is solubated by alcohol molecules دیکھو سب سے پہلے یہ bond polar ہوتا ہے delta negative delta positive اب دیکھنا کیا ہوگا اب جو alcoholic QH کے پاس base OH negative وہ base آئے گی تو یہاں پر alpha ہے یہاں پر beta ہے وہ beta سے H کو نکال لے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے اور بیٹا کے پاس electron بچ گئے یہ electron بچ جائیں گے orbital میں یہ electron attack کریں گے اس کے anti bonding میں دیرے دیرے اور یہ x کو یہاں سے باہر نکال دیرے 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 یہاں پر بہت سارے conditions ہیں بیٹا یہاں سے بہت سارے conditions ہیں کہ یہ anti bonding میں جاتے کیسے ہے اگر rotation بند ہوگا تو کیا ہوگا میں آپ کو simple version دکھا رہا ہوں mechanism کا یہاں پہ بہت سارے conditions otherwise دیکھنے پڑیں گے تو اب finally جب ایک ہی step میں ہوگا تو وہاں پہ بنے گی transition state اور یہی ہوگا اس reaction کا rds weight determining step تو finally ایسے بنا ہوگا transition state جس کو بولتے ہے یہ یہاں سے نکلا ہوگا دیرے دیرے edge کس کے ساتھ نکلا ہوگا beta OH کے ساتھ اب اس OH کے پاس delta negative charge ہوگا یہاں پہ single bond already ہے اور h b already ہے تو اس electron نے دیرے دیرے یہاں پر pi bond بنانے کی کوشش کی ہوگی اور تو اسی کو ہم بولتے ہے transition state اسی کو ہم transition state بولتے ہے beta this is called transition state okay اسی کو بولتے ہے transition state اور اس میں single step ہے تو rds ہے یہاں پر base بھی part speed کر رہی ہے اور substrate بھی part speed کر رہا ہے اسی لئے اس کو elimination by molecular بولتے ہے اور یہی ہوگا اس کا slow step اور اس کے بعد آپ کے پاس finally جو بنے گا یہاں پہ وہ کیا ہوگا finally water باہر نکلا ہوگا alken بنا ہوگا water کے ساتھ اور نکلا ہوگا باہر k positive x negative k x concentration کا power 1 آئے گا تو اس reaction کا اگر order دیکھیں گے order آئے گا 1 plus 1 اسی لئے اگر مولیکلرٹی کی بات کریں گے مولیکلرٹی بھی اس کی آئے گی بیٹا 2 کیونکہ rds میں دو مولیکل آپس میں پارٹ سپیڈ کر رہے کلائیڈ کر رہے ٹھیک ہے اور اس کا جو بیٹا اسی لئے this is known as it's also known as e2 mechanism اسی لئے بیٹا اس کو ہم e2 mechanism بولتے ہے شب single step mechanism یہی ہوتا ہے rds second order ہوتی ہے bimolecular ہوتی ہے transition state بنتی ہے اس میں alkeen بنتا ہے beta elimination اس کو بولتے ہے ایک تکتنا pi bond کا بننا اور halogen کا نکل ایک ساتھ میں ہوتا ہے اس لئے اس کو elimination bimolecular بھی کہتے ہے e2 mechanism ہاں تو جو اس elimination reaction کی rate ہوگی وہ اسی step پہ depend کرے گی اور وہ سب سے پہلے depend کرے گا کہ جو یہاں پر leaving group ہے اتنی زیادہ rate ہوگی بیٹا dehydro halogenation کی دوسرا point دوسرا point جو اس میں ہم بولیں گے transition state جتنی stable ہوگی ہم جانتے transition state میں الکین بن رہا ہے اور جتنا stable یہ الکین بنے گا اور الکین کی stability ہم نے جیو سی میں دیکھی ہے بیٹا بائی ہائیپر کنجگیشن ہم نے وہاں پہ بولا ہے آپ جس الکین میں نمبر آف ایلفہ ہیڈروجن زیادہ ہوں گے اس میں ہائیپر کنجگیشن زیادہ اور ثرمو ڈائنمک لی سٹیبل الکین اور یہاں آپ کا جتنا زیادہ سٹیبل الکین بنے اتنی زیادہ ریٹ ہوگی ڈہیڈرو ہیلو جنیشن کی یا ایٹو میکنیزم کی تو یہاں پر ہم یہ دو پوائنٹ ضرور لکھیں گے دو پوائنٹ ضرور لکھیں گے بیٹا ریٹ آف ریٹ آف ڈی ہائیڈرو ہیلو جنیشن شباش ڈیریکلی پروپورشنل لیو ایبیلیٹی آف لیو گروپ لیو ایبیلیٹی آف لیو گروپ یہاں پر میں دیکھوں گا آپ کے پاس ہے آر ایف آلکائل فلورائیڈ آلکائل کلورائیڈ آلکائل برومائیڈ آلکائل آیو ڈائیڈ ہاں ان میں سب سے اچھا لیو گروپ آیو ڈین ہوتا ہے کیونکہ سائز بڑا ہونے کے کارن وہ جلدی سے لیو کرتا آف آلکائل 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 تو اسی طرح بیٹا ہم یہاں پہ دیکھیں گے ریٹ آف ای ٹو یا ڈائیڈرو ہیلوجنیشن ڈائیکل پرپورشنل سٹیبلٹی آف ٹرانسشن سٹیٹ یعنی آلکین جتنا سٹیبل آلکین بنے گا اتنی زیادہ ریٹ ہوگی بیٹا اب یہاں پہ ایکزیمپلز کریں گے اوٹ کے ایک چیز ہے بیٹا بیٹا ہیڈروجن کا ہونا ضروری ہے بیٹا ہیڈروجن کا ہونا ضروری ہے اور یہاں پہ میں ایک ہی ضرور بولوں گا یہاں پہ ایچ کا ریموو ٹیکس پلیس ان دا سلو سٹیپ یہاں ایچ ریموو جو ہے بیٹا وہ سلو سٹیپ میں ہوتا ہے ہے نا بیٹا یہاں پہ دیکھ لو آپ جب میں ہوتا ہے اگر یہاں ایچ کے بدلے اس کا دوسرا آئیس ایس 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 سر بیٹا سی بیٹا سی جو سی ایچ بان ہے اور سی ڈی بان اور سی ٹی بان سی ٹی بان وہ جیدہ سٹرونگ ہوتا ہے ایس کمپیور سی easily remove as computer to d as computer to t تو that means یہ جو e2 mechanism ہے یہ جو e2 mechanism ہے بیٹا اس e2 mechanism میں kinetic isotopic effect observe ہوتا ہے یعنی isotope change کرنے سے rate پہ change آئے گا rate of dehydro halogenation میں change آئے گا تو that means it shows kinetic isotopic effect it shows kinetic isotopic effect it shows it shows kinetic isotopic effect it shows kinetic isotopic effect ch3 ch2 cl cd3 ch2 cl ct3 ch2 cl یہاں بھی لیا alcoholic koh shabash یہاں بھی لیا alcoholic koh ok بیٹا plus یہاں بھی لیا alcoholic koh بولو rate میں بیٹا فرق آئے rate بیٹا فرق آئے گا کیسی فرق آئے گا یہاں پہ بنے ch2 double bond ch2 product یہاں پہ بنے gah cd2 double bond ch2 یہاں پہ بنے gah ct2 double bond ch2 یہاں پہ h ہے یہاں پہ d ہے یہاں پہ t ہے اگر اس کا r1 بولوں گا اس کا r2 بولوں گا اس کا r3 بولوں گا تو rate of reaction will be r1 greater than r2 greater than r3 کیونکہ isotope change کرنے سے e2 mechanism میں change ہوتا ہے تو e2 mechanism جو ہوتا ہے اس میں بیٹا change ہوتا ہے by changing isotope کیونکہ h positive کا removal takes place in the slowest step ok ہاں اور بھی ایک چیز اور بھی ایک چیز e2 mechanism ہونے کیلئے condition beta hydrogen کا ہونا ضروری ہے single step mechanism ہوتا ہے bimolecular ہوتی ہے second order ہوتا ہے بیٹا ٹھیک ہے beta elimination ہوتی ہے اب اس میں دیکھو اور ایک important چیز میں یہاں پہ بولوں گا اگر ہمارے پاس دیان دینا اچھے سے سپوز this is my beta hydrogen ok ok بیٹا and this is my halogen at alpha position this is my alpha and this is my beta دیکھو بیٹا ہم نے پہلے بولا کی condition میں کیا ہے ہمارے پاس جو alkyl halide ہوگا اس کے پاس beta hydrogen ہونا چاہیے میں نے کہا کہ suppose اس میں beta hydrogen ہے لیکن اگر alpha اور beta کے بیچ میں rotation بند ہوگی مطلب یہاں پہ rotation hindered ہوگی like in the ring system ring system alpha اور beta کے بیچ suppose rotation بند ہوگی بیٹا اب rotation بند ہونے کے کارن اس میں کیا ہو جائے گا دیان سے اب rotation بند ہونے کے کارن بیٹا اس میں کیا ہوگا جب یہاں beta سے h removal ہوگا یہ electron cloud ہے یہ orbital میں ہوگا suppose ایسے میں دکھاؤ گا بیٹا اگر rotation بند ہے یہاں x cup نکلے گا اس کے پیچھے ہوگا anti bonding molecular orbital اور anti bonding کرنا ہے overlap جب کرے گا تب دیرے دیرے پائی bond بنے گا اور یہ break کرے گا لیکن بیٹا اگر hydrogen atom اور halogen atom same side میں تھے if they are lying on the same side and rotation is hindered between alpha and beta لیکن میں ring کی بات کر رہا 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 لیکن اگر آپ کے تو that means یہاں پہ no e2 no elimination حالانکہ یہاں پہ hydrogen ہے لائک میں نے یہاں پہ کہا آپ کو suppose یہ کہا میں نے suppose یہاں پہ CH3 CH3 ہے یہاں alpha پہ ہے above the plane CL اور یہاں above the plane ہے H اور below the plane ہے suppose CH3 ہاں اس پہ نہیں یہ alpha position یہ بیٹا یہاں پہ H نہیں ہے لیکن اس بیٹا پہ H میں نے use کیا alcoholic QH but settle no e2 mechanism یہاں ہوگا ہی نہیں e2 mechanism کیوں کیونکہ یہاں chlorine اور hydrogen they are lying on the same side یہاں پہ rotation بند ہے تو بیٹا یہاں پہ hydrogen to نکلے گا جو electron cloud آئے گا یہاں پہ جان دو ایک چیز جان دو یہاں پہ this is my جان دینا اچھے سی جان دینا بیٹا جان دینا اچھے سی look میں نے یہاں پہ رکھا H ٹھیک یہاں پہ رکھا halogen اور یہاں پہ rotation بند ہے this is my alpha this is my beta okay جب beta سے base H دیرے دیرے نکال اور یہ electron cloud اس ہی میں رہے گا اس ہی orbital میں جو یہاں پہ ہے اس ہی میں رہے گا electron cloud اور یہ halogen اس کے بغل میں پیچھے کیا ہوگا anti bonning this is my sigma anti bonning molecular orbital اب یہ اس دیرے دیرے بہار نکلے گا تو that means for e2 mechanism only beta is not important beta hydrogen کا خالی ہونا ضروری ہے if the rotation is hindered they must be present opposite to each other in beta hydrogen and hymogen must be present opposite to each other and this concept is called anti peri planarity anti peri planarity یہ opposite میں ہونا چاہیے beta یہاں پہ میں دکھا رہا ہوں گا یہاں پہ میں دکھا رہا ہوں this is my again another example ok beta یہاں پہ CH3 CH3 ہے یہاں پہ ہے suppose above the plane chlorine یہاں پہ below the plane ہے hydrogen above the plane CH3 اب دیکھو یہاں پہ لیا میں ایل کھولی کیو ایچ اب بولو ایٹو میکنیزم ہوگا یس ایٹو میکنیزم ہوگا کیوں ہوگا بیٹا کیوں ہوگا زرہ مجھے بولو یہاں پہ halogen ہے above the plane hydrogen is below the plane یہاں پہ ایٹو میکنیزم ہوگا یہاں پہ alkeen بنیگا تو that means خالی بیٹا hydrogen کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ for ایٹو میکنیزم بیٹا hydrogen and halogen must be present opposite to each other اگر یہاں rotation free ہوگی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بیٹا کیوں کیونکہ free rotation کی کارن ایک time یہ opposite آئیں گے اور وہاں پہ overlapping ہوگا اسی لیے میں بول رہا ہوں جب بھی pie bond بنتا ہے ring system میں وہاں پر pie bond fast بنتا ہے اور جب pie bond بنے گا open chain میں وہاں دیرے دیرے بنتا ہے کیونکہ پہلے اس کے side میں آنا پڑے گا overlap کے لئے اور اسی concept کو بولتے ہے anti periplane co concept تو یہ E2 mechanism کے لئے اور condition کریں گے ذرا مجھے بھولو this is my compound generally alcoholic QH use کیا so یہاں پہ کتنے بنیں گے possible alkeen this is my alpha and this is my beta okay this is my alpha and this is my beta ٹھیک بیٹا تو alpha سے نکلے گا halogen اور beta سے نکلے گا hydrogen اور یہاں پہ pi bond بنے گا side product میں نہیں نکھوں گا یہاں یہاں پہ ایک مسئلہ ہے اگر میں آپ کے پاس اگر میں آپ کے پاس ایک compound دیا جہاں پر ایک سے زیادہ beta position ہوں گے this is alpha this is my beta and this is my beta یہاں دو possibilities ہیں میں نے use کیا alcoholic qh میں نے یہاں پہ آپ کو alken دیا یہاں پہ دو possible alken بنیں گے کیونکہ یہاں پر دو different beta ہے تو ایک possibility ہے کہ اس beta سے نکلے گا تب ہمارے پاس جو compound بنے گا وہ اس طریقے سے بنے گا ٹھیک یہاں پر دو different possibilities تھے تو ایک کیا ہوگا ایک alken بنے گا major اور ایک alken بنے گا minor بیٹا میں نے اس reaction کو تھوڑا detail میں پڑھا دیا کیونکہ otherwise میں اس کو shortly define کر سکتا تھا لیکن e2 mechanism آپ کے 12th class میں پوری reaction ہے dehydro halogenation اس لئے میں نے کو detail میں تھوڑا کرا دیا آپ کو یہاں پر کتنے possible alken بنے دو possible alken تو ایک کیا ہوگا major ایک کیا ہوگا minor جو major ہوگا بیٹا وہ ہوتا ہے set is alken that is the more stable alken اور اس کو set is absolute rule بھی ہم کہیں in general major product is decided by set is rule major by major product is decided by is decided by set is zaps rule یہاں پر میں بولوں گا set is zaps rule یاد رکھو سی دے more stable alken یہاں major بنے g generally generally بات کر رہا ہوں کیون کبھی hop man بنت ہے یہاں پر general میں بات کر رہا ہوں دیکھو اس alken میں دیکھو hyper hyperconjugation بس 2 alpha hydrogen کریں گے اس میں 6 alpha hydrogen کریں گے hyperconjugation تو یہ زیادہ stable ہوگا یہ less stable ہوگا ultra set is absolute kya bolta ہے یہ لکھو بیٹا the major alken is that which contains lesser number of hydrogen atoms lesser number of hydrogen atoms between carbon carbon double bond اور we can say which is more sub net moment of بیٹا we can say which is more substituted alkene جو ہمارے پاس more substituted ہوگا یا جس کے پاس lesser number of hydrogen atoms ہوں گے وہ ہمارا major ہوگا تو یہ کیا بنے گا یہ بنے گا major alkene اور یہ بنے ے minor میں آپ کو اور ایک example دوں جلدی سے last example تو ہمارا E2 mechanism finish ہو جاتا ہے ہا شباش ذرا مجھے بولو بیٹا this is my seal یہاں پر ایسے رکھا میں نے I have used alcoholic KOH اب یہ alpha یہ beta rotation hindered میں نے یہاں دکھا بھی نہیں یہاں پہ 2 possible alkene بنیں گے ایک بنے گا بیٹا ایسا یہاں پہ پہ پائی بانٹ شباش بس ہو گیا اور ایک بنے گا یہاں پہ ہو گیا ذرا مجھے بولو اس میں ہمارے پاس 2 possibilities کتنے possibilities دو اب ہم جلدی سے ڈسائر کریں گے کیونکہ باش سر ہمارا ویٹ کر رہا ہے تو اس کو ختم کرنا کر رہے اور ہمیں سر بھی ویٹ کر رہے تو یہاں پر دو alkenes ہے کتنے alkenes بیٹا دو ایک ہے شباش اس میں کتنے ہیڈروج ہوں گے یہاں کوئی نیجر اور دس مینر بلکل سمپل تیکنیک تو اب ہم بیٹا اس کے بااد discuss کریں گے even mechanism that is dehydration of alcohol ٹھیک ہے بیٹا تو بیٹا ابھی تک ہم نے جو reaction discuss کیا that was very important reaction and that was actually dehydro halogenation اوکی بیٹا تو میں نے آپ کو بگنگ نہیں کہا ہمارے پاس تین important reactions یہ ہم نے discuss کیا ہے اور یہ بھی reaction that is basically called dehydration of alcohol تو بیٹا اب ہم dehydration of alcohol discuss کریں گے again it's very important reaction شباز write it down dehydration dehydration of alcohol dehydration of alcohol this is important preparation of this is important preparation of alkenes very important بھی discuss کریں گے دیکھو بیٹا شباز پہلے اس reaction میں آپ important بات یاد کیا رکھو گے یہ dehydration of alcohol ہو نا بیٹا یہ تھی ایک elimination point action ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو آپ اس میں point لکھو گے that's actually it is dehydration is basically elimination reaction اوکے بیٹا it's an elimination reaction شباز are you getting تو سب سے پہلا point جیسے ki dehydro halogenation elimination reaction تھی اور یہ elimination reaction ہی ہے دوسرا point دیکھو بیٹا اس میں بھی کیا ہوتا ہے loss of شباز یا remove it جب جب water molecule release ہوگا loss ہم بولیں گے dehydration تو بیٹا یہ بھی favor ہوتی ہے high temperature اس کو بھی ہم high temperature ہے ہے اور جب بیٹا اس میں ہم ریب یوز کرتے ہے جن ٹی کنز کریں گی ڈہیڈریشن آف آلکوال ڈہیڈیشن آلکوال کا ری ایجنٹ ایچ ٹو ایس 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 یا ہم یوز کریں گے ایچ 3 پی اور ہیٹ ہاں اس میں بھی ہم اس کو بیٹا ہم بیٹا الیمینیشن بولتے ہے آلسو نون ایز بیٹا الیمینیشن یہ بھی بیٹا ٹائپ آف بیٹا الیمینیشن ہوتا ہے جنرلی جیسے کہ ہم نے ای ٹو میں پڑھا جنرلی اگر یہاں پر بات کریں گے یہاں بھی بیٹا یہاں بھی جنرلی میجر پروڈکٹ جو بنے گا اگر یہاں ایک سے زیادہ بنیں گے میجر پروڈکٹ is جنرلی میجر پروڈکٹ is جنرلی میجر پروڈکٹ is جنرلی ڈیسائی بی میجر پروڈکٹ is جنرلی ڈیسائی بی سیٹی زیپ سرو اس میں بھی کون سا رول لگتا ہے بیٹا اس میں بھی سیٹی زیپ سرو لگتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہاں کوئی جنرل بات ہے اس ڈیہیڈری 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 آف کے بارے میں اپ ایک جنرل ڈیہیڈر دکھاؤں گا نیزم بھی ہم دیکھ لیں گے this is my alcohol شباش اب اس الکول کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم treat کریں گے with concentrated H2SO4 شباش اور یہاں پر ہیٹ بھی دیا ہوگا بکرس اٹھ ایلومنیشن ریاکشن اس کاربن کو ایلفہ بولیں گے اس کاربن کو بیٹا بولیں گے اس ریاکشن میں ایک ہی مولیکیول سے بیٹا پہ H نکلے گا اور یہاں ہم generally کہیں گے alpha سے OH نکلے گا یہ OH ہی نہیں نکلتا بلکہ water کے فارم میں نکلے گا لیکن ہم بولنے کو بول سکتے ہے کہ یہاں پر H نکلا اوورال یہاں پر OH نکلا تو finally یہاں پہ dehydration ہوگئی loss of water تو سے water باہر نکلتا ہے ہاں دیکھو بیٹا اس کا mechanism کیسے ہوتا ہے میں تھوڑا سا آپ کو بولوں گا سب سے جو آپ کے پاس کوئی protic acid ہوگا یہ کیا کرے گا it will liberate H positive اور یہ دے گا H SO4 negative اب mechanism یہاں سے start ہوگا جو آپ کے پاس بیٹا یہ alcohol دیا ہے دیان دینا اچھے سے یہ جو آپ کے پاس alcohol دیا ہوگا اس joh has lone pair of electron اور یہاں پر جو acid نے proton دیا یہاں پر یہ lone pair کرے گا protonation مطلب یہ H positive gain کرے گا یہ oxygen H positive gain کرے جس کو protonation بولتے ہے اور ہمارے پاس یہ ایک ایسا molecule دکھنے کو ملے گا oxygen پر positive charge جائے گا کیونکہ اس نے lone pair donate کیا ہے ہاں اب اس کے بعد کیا ہوگا دیان دینا بیٹا اچھے سے اب ہی جو ہمارے پاس اس نے H positive gain کر کے اب یہ ہمارے پاس یہ molecule بنا اس میں water ہے ہم جانتے ہے water is best living group water is best living group یہاں پر ہم جانتے ہے heat دیتے ہے یہ slow ہوگا rds ہوگا کیونکہ یہاں پر water molecule باہر نکلے گا oxygen پر already positive charge جا چکا ہے ہم جانتے ہے positive charge increases tremendous amount of electron negativity یہ water باہر نکلتے ہی ایک mediate کا نام ہے carbocatine اور ہم جانتے ہے this is first carbocatine بیٹا ہم جانتے ہے جب بھی carbocatine بنیگا it can rearrange to become more stable یہاں پہ carbocatine بنیگا لیکن ہم ویسے examples نہیں کریں جہاں پہ rearrangement ہوگا کیونکہ NCRT پہ ایسا example نہیں دیا ہے dehydration میں لیکن یہاں پہ لکھ سکتے ہو it can rearrange it can rearrange itself to become more stable to become more stable to become more stable تو ہم یہاں پہ carbocatine کو rearrangement بھی کراتے ہیں finally کیا ہوگا جو آپ کے پاس بنا slowest step میں rds میں اس step پہ rate depend کرے dehydration کی اب finally beta position سے کیا ہوگا جو اس کا beta position تھا اب ہمارے پاس HSO4 negative कی کارن بھی یہ اپنا H positive واپس لے گا یہاں پر H positive beta بہار نکلا یہاں پر H positive کو یہ بہار نکال help کرے بہار نکال میں تو finally جو ہمارے پاس بنے گا beta that will be CH2 double bond CH2 اور واپس بنے گا H2 SO4 جو کہ اپٹ کرے گا as catalyst کی طرح تو یہاں پہ ہمارے پاس alkeen بنا تو اس میں ہوتا ہے carbo ketain mechanism یہاں پر بیٹا RDS میں single molecule part speed کر رہا ہے تو unimolecular it is unimolecular dehydration it is unimolecular dehydration اسی لئے it is also known as even mechanism تو dehydration of alcohol میں ہم general بات کریں گے بیٹا تو اس میں even mechanism آپ کے level کے حساب سے even mechanism فالو کرے گی تو یہاں پر آپ کو یاد رکھ نا ہے بیٹا dehydration of alcohol میں reagent کیا ہوتی ہے high temperature ہوتا ہے بیٹا elimination ہوتی ہے اس کا reagent concentrate H2SO4 یا concentrate H3PO4 use کرتے ہے اس کے بعد میں نے کہا اگر اس میں بھی ایک سے زیادہ alken بنیں گے تو جنرل اگر بات کریں گے major product is decided by set is absolute rule وہ میں نے آپ کو بولا کہ more stable alken is the major product in the reaction اور ہم یہاں پہ ایک دو examples کریں گے جو آپ کے لئے important ہے دیکھو بیٹا سب سے پہلے میں لیا primary alcohol okay تو ہم نے دیکھا RDS میں carbo ketan بنا سب سے پہلے دیکھو RDS میں کیا بنا carbo ketan اور ہم یہاں پہ لکھ لگتے ہیں rate of dehydration rate of dehydration جو ہوگی بیٹا it will be directly proportional stability of the carbo ketan first carbo ketan stability of first carbo ketan یہ point ضرور لکھنا جتنا stable carbo ketan بنے گا اتنی ہی زیادہ rate of dehydration ہوتی ہے اور ہم ابھی پڑھ رہے dehydration of alcohol shabash اگر میں نے یہاں پہ primary لیا اور میں نے اس کو treat کیا concentrated H2 SO4 اور temperature لیا 443 kelvin this is alpha this is beta one type of beta similarly میں نے secondary لیا اس میں rate of dehydration زیادہ ہوگی ٹھیک ہے بیٹا تو یہ alpha ہے یہ بیٹا دونوں بیٹا سیم یہاں پہ دو ڈیفرن بیٹا نہیں یہاں پر condition لیتے ہے 80% یہاں پہ use کیا جاتا ہے H3 PO4 ٹھیک ہے بیٹا temperature لیا جاتا ہے 440 kelvin temperature بھی کم لیتے ہے اگر میں tertiary سب 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 پہل ہم پڑا reduction of alkynes وہاں پہ میں نے دو important reagent بولے ایک میں نے بولا linlar catalyst جو کی سیدھے alkyne کو alkyne بناتا ہے دوسرا میں نے بولا birch reduction اور وہ بھی alkyne کو alkyne میں change کرتا ہے reduce کرتا ہے دوسرا جو میں reaction جس کا نام تھا dehydro halogenation that was e2 mechanism elimination bimolecular وہاں پہ ایک alkyl halide لیتے تھے جس میں beta hydrogen ہوتا تھا alpha سے halogen اور beta سے edge نکال کے generally alkyne بناتی تھی وہ e2 mechanism تھا اور اب میں نے پڑھا دیا dehydration of alcohol جو نے کچھ examples کی temperature specific reactions ہے تو یہ ہم اچھے سے ریٹا یاد کریں گے تو اسی طرح ہم نے preparation of beta alkenes کو ختم کیا اب ہم آئیں گے next topic میں that will be over chemical property of alkenes that is very very important to chemical property of alkenes ہم اگلے قراص میں انشاءاللہ discuss کریں کیا لابیس موسیقی